نون لیگ کی ترجمان مریم وارنگ زیب کا کہنا ہے کہ حکومت نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے وزیراعظم نے یو اے ای کے ولی احد سے امیدیں لگائی تھی وزیر خزانہ عوام کو کیوں نہیں بتاتے کہ کیا مدد ملی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہی تھی کل جو یو اے ای کے ولی احد آئے پاکستان اور بہت امیدیں لگا کر جس طرح پوری دنیا میں ایک بیگنگ بول کشکول لے کر پوری دنیا کا دورہ ہو رہا ہے اور ملک کی جگہ سائی ہو رہی ہے اور یہ اصل میں وہ کرزیں ہیں جو لیے جا رہے ہیں پاکستان کے کرزوں میں اضافہ کرنے کے لیے صرف بھیگ مانگنے کے لیے اور اپنی معاشی حالت جس کا بیڑا غرق کر دیا ہے موجودہ حکومت نے کیوں نہیں فائنانس منسٹر پاکستان کی عوام کو بتاتے کہ کیا مدد ملی ہے کیا اس کی کنڈیشنز ہیں یہ کدھر سپینڈ ہوگا اس کے پیچھے کیا ایکنومک پلان ہے